بڑیہ بھول برسے دھوم دھام سے براتیوں کا سواگت ہوا اب یہاں تو گھراتی براتی سب ایک ای ہیں ابھی اور بھی بیبا ہونے ہیں تو اس پرکار سے دوارکانات کا یہ پرثم بیباہ سہر سسانند سمپرن ہوا انہیں اور بھی بیباہ ہوئے تھے اب ان کے بستان میں نہیں جائیں گے ستراجت نام کے راجہ نے بھگوان پر سیمن تک منی کی چوری کا عروب لگا دیا بھگوان منی کی خوج میں نکلے اور جامبانتی کی گفہ تک پہنچ گئے ستائیس دن تک جامبانتی جی سے یدھ کیا اور اٹھائیس میں دن ان کو اٹھا کے پٹک دے جامبانتی جی پربو کی مہمہ جان گئے اور کہا سرکار یہ منی میرے پاس ہے بیٹی کو میں بھیٹ کر چکا ہوں یدھا آپ کو مجھ سے منی چاہیے تو بیٹی کو اپنائیے بیٹیہ سے بیبا کرلو دہج میں منی لے لو بھگوان مولے جیسی آپ کی مرجی جنگل میں منگل ہو گیا اور دوسرا بیبا بھگوان کا جامبتی سے ہوا بھگوان گھر آئے جامبتی کے ساتھ ستراجت کو بلا کے پوری کہانی سنا کے منی انہیں بابیس لوٹا دی سمحلو اپنے پاس تمہارے کارن ہماری بدنامی ہوئی لوگ ہمیں چور کہنے لگے ستراجت کو ستھے کا پتا چلا تو سرمیندہ ہوا اس نے کہا مہارا دنیا میرے کو دن رات گالی دے گی سب کا مو بند کرنے کا وے کئی اپا ہے کہ آپ میری بیٹی ستھے بھاوان سے بیبا کرلو میں آپ کا سسر بن جاؤں گا پھر کوئی گالی نہیں رہنے والا بھگوان بولے جیسی آپ کی مرضی تو تیسرا بیوا بھگوان کا سکت بھا ماجی سے ہوا ایک بار دوارکہ سے دلی گھومنے آئے تو ارجن کے ساتھ گھومتے جمنا پار جا رہے تھے کہ جمنا کنارے ایک کنیا تفسیہ کرتی ملی ارجن نے پوچھا آپ کا پرچے تو بولی مہارا جن میں سوری کی بیٹی کالندی ہوں سری ہری کو پتی روپ میں پانے کے لیے تپ کر رہی ارجن نے پرچے کر آیا تو بھگوان نے کالندی جی کا پانی گرہن کر لیا انہیں اپنا لیا یہ ہوا چوتھا بیوا ایک انبند نام کے دو بھائیوں کی بہن تھی مطر بندہ اجین کی راجکماری بھائی چاہتے تھے کہ ہماری بہن کا بیوا دوریو دھن سے ہو کنٹو جب سویمبر سبا ہوئی تو سویمبر سبا میں دوارکا دیس کا درسن کر کے بہن جی نے انکی گھنٹھ میں برمالہ ڈال دی دوریو دھن کی جگہ دوارکا دیس کو مالہ پہنا دی بھائیوں نے اس کا بہت برود کیا بھگوان نے دیکھا ماملہ کچھ تنا تنی کا بن رہا ہے تو ہاتھ پکڑ کے نو دو گیارہ ہو لیے ایسے ہو گیا پانچمہ بیوا ایک مہاراج کاؤشل نریشتے نام تھا نگن جت ان کی بیٹی کا نام تھا ستیا دیوی انہی کا دوسرا نام ہے ناغن جتی نگن جت کی پتری راجہ نے پرند کیا کہ سات بیلوں کو جو اکیلا ایک رسی میں ناتے دے گا اسی کو بیٹی بیاؤں گا بھگوان نے سات روپ بنا کے ساتوں بیلوں کو نات کے دکھایا اور ستیا دیوی سے بیواہ کیا یہ ہوا چھٹا بیواہ ایک دی مہارانی سرطی کیرتی جو بھگوان کرشن کو اپنا پتر مانتی تھی بھاونا سے اس لئے اب پتر تو بھاونا سے بھلی مانو پر پتر تو دیو کی کہلائیں گے تو انت دو گتوہ انہوں نے اپنی بیٹی بھدرا نام کی راج کماری کا بیواہ بھگوان سے کر کے اور ان کو اپنا دماد بنا لیا کہ دماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے ایسے یہ ساتما بیواہ ہوا اور ایک بار چکر میں گھومتی ہوئی مچھلی کا پانی میں پرتبیم دیکھ کر بھگوان نے بانڈ سے لکش بھیدن کیا اور لکش منہ نام کی راج کماری سے آٹھما بیواہ سمپن کیا اور بھومہ سر کا سنگھار کر کے پراغ جوتیس پر میں پروشت ہو کر بھگوان نے سولہ ہزار ایک سو کنیاوں کا کے ساتھ ایک ساتھ بیواہ کیا اتنی راج کماری کا حمل گئی مہارا جی سکھ دیب جی کہتے ہیں یہ بھومی پتر تھا بھومہ سر اس نے کہا کہ میں بھی کشنگی طرح راز رچاؤں گا سو راج کماریوں کا حرن کرتا رہا پرندو جب بھگوان کو پتا چلا تو ستھ بھامہ جی کے ساتھ جا کر کے اس کا سنگھار کر کے کنیاوں کو مکد کیا کنیاوں نے بھگوان کا روپ دیکھا تو مکد ہو گئی بھگوان نے کہا دیویو آپ ستندر ہو جاؤ اپنے اپنے گھر راج کماریاں بولی مہارا یہ تو ہمیں ہمارے گھر سے حرن کر لائے اور اتنے دن اس کے جیل میں رہنے کے بعد کون راج کمار ہمیں سویکار کرے گا اس لئے ہمیں اب مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بھگوان بولی دکھی مت ہو دیویو جن کے جیبن کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے لئے میرے کے گھر کا راستہ گھولا رہتا ہے اس لئے دکھی نہ ہو بھگوان نے سماج کو سنکیت دیا یا کوئی کنیا دست درہچاری کے دوارہ ستائی جائے تو وہ کرپہ دیعا کی پرابت ہوتی ہے اس لئے ان کنیاوں کو کوئی اپنانے والا نہیں تھا سماج میں ان سب کو اپنا کر کے بھگوان نے ایک سسمان انہیں آدھر کا استان دلوایا اور دوارکاں میں بھب یا بھبنوں کا نرمان کر کے انہیں بسائے اس پرکار سے بھگوان کے پورے بیوا کتنے ہو گئے سولہ ہجار ایک سو آٹھ یہ کنیا کے تھاٹھ سمجھ پا کر کے پھر پرتک رانی سے دس دس بیٹا ہو گیا اور ایک ایک بٹیا ہو گئی اب بچے کتنے ہو گئے ان کی سنکھیاں گھر میں جا کے تمہیں حساب لگا لیں اب پرتک رانی سے پیوجاتنے والا کنیا